پاکستان کی صورتحال پر گستگو تھی یہ عام آدمی نے نہیں کہا تھا بلکہ ایک فوج سے واوستہ ایک شخصیت نے اس بات کو جب کہا تو رات ہی سے میں اس بات کے خطشات کو محسوس کر رہا تھا کہ پاکستانی سیاست میں اب کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے اور بہت ایسے صورتحال پیدا ہونے والی ہے جو ملک کے لیے بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے مارشللہ کا خطرہ بھی بدستور موجود ہے کل آئی ایس پی آر نے جس انداز میں عمران خان کے بیان کو اور ان کے جو علامات تھے ان پر جو انہوں نے رد عمل دیا تھا وہ اس بات کا متقاضی تھا کہ اس ملک میں اب کچھ فیصلہ کن ہونے جا رہا ہے تو آج جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے اور جن حالات میں ہوئی ہے اس سے ابھی تک یہ خطشات ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال دا ہو جائے جس میں تصادم ہو گولیاں چلیں خون بہے اور پھر کوئی ایک بڑی شخصیت کا جو ہے وہ ہمیں نقصان برداشت کرنا پڑے یہ بہت عرصے سے خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ سیکورٹی تھریٹ ہے اہم شخصیات کو ہے اور ان میں عمران خان سر فیرست ہے فیض حمید نے اپنے ٹوئٹ کے اندر کہا کہ وہ کون شخصیت ہے فوج کی جس نے عمران خان کے خلاف ایف آئی آر کو درج نہیں ہونے دیا اور اس ٹوئٹ کو سن کر اور پڑھ کر میں نے وجی سے پوچھا تھا کہ وجی کیا ہونے جا رہا ہے تو وجی کہتے ہیں وہ آپ بھی سن لیجیے یہ بات کی توقع تھی اور یہی لوگوں کو شاید انتظار تھا کہ عمران خان کو کس طرح سے گریفتار کیا جائے گا اور ان پر مقدمات جو قائم گئے تھے وہ بہت بے تحاصی مقدمات تھے اب وہ سچ تھے غلط تھے لیکن ان کو سامنا ان کو کرنا چاہیے تھا اور حوالے سے لیکن گریفتاری جو ہے وہ جس طریقے سے عمل میں آئی ہے وہ یہ عجیب و غریب ہے اس لیے کہ عمران خان کی سیکیورٹی کے نام پر جو عملہ تھا رینجرز تھے ایف سید کے اہلکار تھے وہ سب لگائے گئے اور وہی عمران خان کو گریفتار کر کے لے گئے اور مقدمہ جو ہے نیب نے قائم کیا ہے ان کے خلاف القادر ٹرسٹ کا جو جس کے نتیجے میں کوئی روحانی یونیورسٹی بنائی گئی تھی اس حوالے تھے اس کے اندر کوئی گھپلے کی باتیں ہیں تو برحالہ کارکنان بھی ان کے سڑکوں پر آ گئے ہیں اور ایک تصادم کی کیفیت شروع ہو گئی ہے ایک جنگ شروع ہو گئی ہے اور یہ جنگ پاکستان کے حق میں اس لیے مفید نہیں ہے کہ اس وقت دوبارہ چینی وزیر خارج آئے تھے سی پیک کا منصوبہ دوبارہ شروع کرنے کے لیے اور سی پیک کے منصوبے کا تعلق پاکستان کی اقتصادیات کے ساتھ ہے اس کے لیے حکومت کو بھی چاہیے تھا اور چینی وزیر خارجہ نے بھی مشورہ دیا تھا کہ مذاکرات کریں آپ نے ہاں سیاسی استحکام پیدا کریں تو ضرورت یہ تھی سمرکی تھی کہ عمران خان کو راضی کیا جاتا مذاکرات کے لیے منایا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت آپ جو ہے پاکستان کی اقتصادی طرف کے لیے کام کریں اور میسا کے جمہوریت جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ کرتے تمام سیاسی جماعتیں میسا کے جمہوریت پر اتفاق کرتی ایکنومک میساہ کرتی تمام سی پاکستان کی مفاد کے لیے ہم سب ایک ہیں بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نتیار نکلتے ہیں کس خطر کیا ہوتا ہے آگے ہم جانتے ہیں